اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن الصراط المستقیم اس کے بعد کہا گیا افغیر دین اللہ یبغون ولہو اسلم من فی السماوات والارد کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہو جبکہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ مسلمان ہیں وہ اللہ کی بندگی میں ہیں اور پھر یہ بات بھی بتائی گئی کہ قیامت کے دن قیامت کے دن مشرقین سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور مشرق کو معاف نہیں کیا جائے اب آجائیے دوسری جو بات کہی گئی ہے اس میں کہ ان کی اندر خیر ہے اب مثال کے طور پر کہا گیا آیت نمبر ایک سو دس میں اسی آیت میں کہا گیا کاش اگر اہل کتاب بھی اسلام قبول کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا لیکن ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کہ ان میں سے کچھ ایمان لانے والے لوگ موجود ہیں اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیوں میں سے لوگ ایمان لارہے ہیں وَاَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لیکن ان کی اکثیت فاسق ہے نافرمان ہے بدعمل ہے شراب میں سود میں رقص میں اور برے کاموں میں مشغول ہے لیکن ان میں اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں تو اس خیر کو مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ کی بشارت قرآن دے رہا ہے ایمان لانے والے لوگ ان میں موجود ہیں تو اس خیر کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے اور پھر آیت نمبر 113 میں کہا گیا کہ سارے اہلِ کتاب برابر نہیں ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انصاف پر قائم ہیں راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتی ہیں اور اللہ کے آگے سشدہ ریز ہوتی ہیں اور اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی رکھتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگم رہتے ہیں یہ صالح لوگ ہیں اہلِ کتاب میں سے آیت نمبر 199 میں کہا گیا اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کے کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے ان کی طرف بھیجی گئی تھے اللہ کی آگے چھوکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیش دے نہیں اللہ کے ہاں ان کا عجر محفوظ ہے اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی اب آ جائیے اہلِ کتاب کے اندر کچھ شر بھی موجود ہے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ ان کے شر سے بچنے کی پوری بھرپور کوشش کی جائے جیسے انہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے لیکن ایک فریق اس سے اعراس اور گریز کا رویہ اختیار کرتا ہے اور اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چند کوریوں کے عوض اللہ کی آیات کو بھیجیتے ہیں تحریف کرتے ہیں سود کے لئے دنیا میں فائدہ کے لئے دنیا میں مفادات کے لئے اللہ کی آیات کا سودہ کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو بائبل پڑھتے ہیں حالانکہ بائبل میں نہیں ہوتا زبان ہلاتے ہیں یلون ابی السی نتی ہیں اور تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے احکام پڑھ کے سنا رہے ہیں وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ بائبل میں نہیں ہوتا یہ اس طرح کے دھونگ اور ناٹک رچانے والے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں اور بعض اہلِ کتاب ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے دیکھو تمہارا خدا پیسے مانگتا ہے انفاق کا مطالبہ کرتا ہے ان اللہ فقیر وَنَحْنُوا اَغْنِيَا ہم امیر ہیں غنی ہیں اللہ فقیر ہے تمہارا اور اہلِ کتاب نے اللہ کے اہد کو پسے پوشٹ ڈال دیا حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ تورات کی تعلیمات کو عام کریں گے اور انہیں چھپانے سے گریز کریں گے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا وَنَنْ نَائِنْتِي سِکس میں آخری حصے میں آیت آئی ہے کہ کافروں کی عسکری سرگرمی ہے اور مسلمانوں کے خلاف مختلف ملکوں میں دور دھو دھوکے میں متعلانہ کرے تو یہ ان کے شر کے بارے میں ساری باتیں آئیں اب علی عمران کا ایک اور موضوع ہے مسلمانوں کا باہمی اتحاد اور اتفاق پہلی بات جو کہے گئے مومنوں لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِي مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناو یہ ہماری خارجہ پولیسی ہے امت کے ساتھ ہمارے روابط بہت اچھے ہونا چاہیے ہر مسلمان ملک سے ہمارے خصوصی تعلقات ہونا چاہیے ہم ایک امت ہیں ہم ایک جسم ہیں تو صاف اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش آپ لوگ گبراہ کر دیے جائیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی شراب کی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سود میں جھگڑے جائیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ میں بھی رویانی اور فہشی آ جائیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ہمرنگ ہو جائیں اچھا ان میں بعض ایسے لوگ ہیں وہ جو ساتھیشنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح ایمان لانا شام کو کافر ہو جانا تو اس لئے مسلمانوں سے کہلوایا گیا اہل کتاب کیوں گمراہ کرتے ہو ان کے راستے کو کیوں تڑا کرنا چاہتے ہو اور صاحب بتایا گیا مسلمانوں کو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے ایمان لانے کے بعد تم کو وہ کفر کی طرف پھیر دیں گے اور وہ مسلمانوں کو عذیت اور تکلیف دیتے رہیں گے ان کو نقصان پہنچاتے رہیں گے لیکن تسلید ہی گئی لَنْ يَدُرُّوكُمْ إِلَّا عَزَمْ تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے البت ہاں چھوٹی موٹی تکلیف وہ دے کر رہیں گے اور صاحب بتایا گیا مسلمانوں کو اپنے دل کے راز ان کو مت بتاؤ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں کہا گیا لَا تَتَّخِذُوا بِتَانَتَمْ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالَ کہ وہ کسی موقع کو چھوڑ دے نہیں وہ تاک میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغث ہوتا ہے جو کبھی کبھی ان کے موں سے نکل جاتا ہے انہیں راستدار نہیں بنانا چاہیے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ